بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد وقاس گوھر ہے اور میرا تعلق سنجنٹا کمپنی سے ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھان کی فصل کے اندر ہم تنے کی سنڈی کو کس طرح سے دریافت کر سکتے ہیں کیسے اس کے حملے کو چیک کر سکتے ہیں دوستو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارا ذمہ دار جو ہے وہ کھیت کے باہنی یا باہر کھڑے ہو کے وہ اندازہ کر رہا ہوتا ہے اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے اب تنے کی سنڈی کے لیے سب سے موسٹ امپورٹن چیز ضروری ہے کہ آپ کو اس کی نشانیوں کا پتہ ہو اور آپ خود کھیت کے اندر داخل ہو کہ اس کو جج کرنے کی کوشش کریں ابھی میرے اددانیات میں ایک کھیت موجود ہے یہاں پہ دوستو میں آپ کو تنے کی سنڈی ابھی دکھاتا ہوں وہ کس طرح سے نظر آتی ہے کس طرح سے ہے اگر دیکھو تو رنگت کھیت کی ہری ہے بظاہر اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آرہا کہ جو باہر سے آپ کو اٹریکٹ کرے کہ بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے لیکن جو ہی ہم اس کے اندر جائیں گے کھیت کے اندر تو ایک سوکھی ہوئی نالی جیسے ہوتی ہے ایک شاخ جو ہوتی ہے ایک ٹیلر جو ہوتا ہے وہ سوکھا ہوا آپ کو ابتدائی طور پر نظر آئے گا یہ جیسے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس کھیت میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس کو تو اس کھیت کو آپ دیکھیں سارا پودا صحت مند لیکن اس کی یہ جو شاخیں ہیں ایک دو اس کی جو برانچیز ہیں یہ دیکھیں ان کو بڑا جنٹلی آپ آرام سے جب کھینچے گے تو بڑا آرام سے کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور جب آپ نکالیں گے تو آپ یہ میرے ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں گوھر سے کہ اس کے اوپر سنڈی کے ایکس بھی موجود ہیں اس کے اوپر سنڈی بھی یہ باریک اگر میں دکھا سکوں تو ہمارا کیمرہ فوکس کر سکے تو اس کے اندر یہ موجود ہے تو دوستو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کھیت میں لگ بگ اسی ہزار کے قریب جو ہیں وہ پودے موجود ہیں اگر ہر پودے پہ ایک نالی یا ایک ٹلر جو ہے اس کے اندر بھی وہ خرابی آ جائے وہ سنڈی اٹیک کر جائے اس کو ختم کر جائے تو آپ سمجھیں کہ اسی ہزار سٹوں کا نقصان ہے اسی ہزار سٹوں کا نقصان سے مراد ہے کہ آپ کی چار سے پانچ من پیداوار جو ہے وہ اس کی کمی کا باعث بن سکتی ہے اپنے کھیتوں کا خیال کریں جو ہی دھان کی فصل میں اس طرح کی علامات ظاہر ہوں حملہ نظر آئے تو فوری طور پر کسی اچھے زہر کا انتخاب کر کے استعمال کریں بہت شکریہ